مگر ایک بات پھر میں اس نسخہ بتانے سے پہلے بتا رہا ہوں کہ ہر نسخہ ہر مریض کے لیے نہیں ہوتا اور جب آپ کا کیس بگڑ جاتا ہے تو پھر یہ چھوٹی مونٹی چیزوں سے آپ ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں جڑی بوٹیوں کا سطھ نکالتے ہیں اتنی ساری جڑی بوٹیوں کا ہم اتنا سا سطھ نکالتے ہیں جو ایک ہفتے میں کھلاتے ہیں کہ طبع نبوی ہی اصل زندگی ہے بے شک ہے طبع نبوی میں ہی زندگی ہے مگر وہ مینول تھے اچھا دکٹر آپ کی اجازت سے کالرز کا سلسلہ شروع کیا جائے پہلے کالرز نے انہیں کے پروگرام کا حصہ منائیں گے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون شاہر آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں فرمائیے جی فرمائیں آپ کی آواز سننا ہے سوال کیجئے سر دور ہو گئے انشاءاللہ آج آنیر جواب دیتے ہیں آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں کبز ہے بھولی سبس اور اوپرہ وہ بولی خیران اسکائی لیک اچھا چھلے ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ آپ ٹی وی کے اوپر جواب سنیں ایک تو ہم کسی بھی بیماری کے لیے جب مسئلی عطویات کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کی جو ہے وہ مستقل بیماری بن جاتی ہے بن جاتی ہے اور ایک دن آپ ایک گولی کھائیں گے دوسرے دن دو پہ تین چار آہ دس ایک دن وہ کیونکہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے مینجمنٹ ہے مسئلہی طریقہ علاج میں اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے نارمو صبح ناشتے میں کچھ نہیں کھانا سوائے امرود کے بیج سمیت بیج سمیت امرود نہ ہو تو انار انار نہ ہو تو پپیتہ یہ آپ میں چیزیں لینی ہے کوئی بھی ٹھیک ہے جی اچھا اس کے علاوہ آپ نے بیکری آئٹم سختی سے بن کر دینے سارے چاہے وہ بسکٹی کیوں نہ ہو بلکو ٹھیک ہے کیونکہ سب میں کلر ایسنس فلیور ہوتا ہے ذائقہ ہوتا ہے تیسری چیز آپ نے بکری یا گائیں کا دودھ استعمال کرنا ہے بہنس کا دودھ استعمال نہیں کرنا بہت اچھی بات ہے اور اس میں آپ نے گائیں کا مکھن تلاش کر لیں مارکٹ میں آج کل ایک برینڈ آرہا ہے مگر 99.99% بیکری والے بھائیوں کو بھی نہیں بتا کہ ہمارا پا گائیں کا مکھن گونسا ہے تو آپ کو پیچھے اس کے دسکرپشن میں پڑھنا ہوگا تو گائیں کا دودھ جو ہے وہ دو مکھن آپ نے گائیں کے دودھ میں بکری کے دودھ میں دو چمچ ہے گلاس میں حل کر کے یہ آپ لے لیں اچھا اس کے علاوہ انار کا سیزن ہے انار کے چھلکے جو ہے آپ لے لیں ویسے تو ٹپ ہم نے ایک ٹپ پرورام کے انڈ کے لئے رکھی ہوتی مگر جب کولر سوال کرتے ہیں تو اور ویڈیو ٹپس ہوتی ہیں ہم دے دیتے ہیں ہم جو ہے وہ کنجوسی یہ بخیل ہی نہیں کرتے کیونکہ آقا جی صاحب کی امت کا بھلا ہو جائے مگر ایک بات پھر میں اس نسخہ بتانے سے پہلے بتا رہا ہوں کہ ہر نسخہ ہر مریض کے لئے نہیں ہوتا اور جب آپ کا کیس بھگڑ جاتا ہے تو پھر یہ چھوٹی مونٹی چیزوں سے آپ ٹیک نہیں ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں جڑی ووٹیوں کا ستھ نکالتے ہیں اتنی ساری جڑی ووٹیوں کا ہم اتنا سا ستھ نکالتے ہیں جو ایک ہفتے میں کھلا دیتے ہیں جو جہور ہوتا ہے طاقت ہوتا ہے اس کے ساتھ تو اس سے جلدی ریزلٹ آ جاتا ہے تو اگر آپ کو بھی ان چیزوں سے فائدہ نہ ہوں تو پھر رابطہ کر لیجئے گا اسکرین پر نمبر چل رہے ہیں ہمارے ریپرزنٹیو ابھی بھی جو ہے کال ریسیب کر رہے ہیں اور واتس اپ پہ اگر وائس میں ایسی چھوڑ دیں گے تو میں خود آپ کو جواب دوں گا اور کال کا ٹائم ہمارا بارہ سے دو ہوتا ہے شام میں بھی کر سکتے ہیں کال بہرحال تو آپ نے یہ چھل کے چھاؤں میں سکھانے دوپ میں نہیں اچھی طرح ان کو دولیں پاک کر لیں ان کو چھاؤں میں سکھائیں اس کے بعد جو ہے وہ گرینڈ کر لیں اور وہ کرنے کے بعد آپ یا تو کیپسول فارم میں اگر نہیں کھا سکتے اسٹھیٹ تو ونہا تو بہتر یہ کہ چھوٹی چمچ ہر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد کھالیں نیم گرم پانی سے تو یہ آپ کی آتوں کے اندر قدرتی طور پر جو انزائم ریلیز ہوتا ہے جس کا کام ہے کھانے کو حضم کرنا آپ کے سٹول کو بنانا میٹابولیزم چیزیں وہ سب چیزیں ہو کے پروسس ہو کے پھر آپ کی کانسٹیپیشن ختم ہو جائے بلکو ٹھیک ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے دکٹر صاحب نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو یقین مانی ہے پھر اس کے بعد آپ کو کسی میڈیسن کی کسی ٹویٹمنٹ کی ضرورت نہیں رہتی ایک تو اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے اور اگر اس کے بعد بھی شکایت رہتی ہے تو دکٹر صاحب نے ابھی نمبر کا تذکرہ کیا نمبر کے اوپر کال کریں اور مزید تفصیلات بتائیں اس کی اور بہت ساری وجوہات ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو دوہ کے ذریعے جو وہ ٹویٹ کے جائے ایسا ہی ہے جی بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے دکٹر صاحب اب یہ تو بڑی تفصیل صاحب اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں بڑے مفید آپ نے مشورہ دیا ہے کہ یہ جو کانسٹیپیشن ہے یہ بہت بڑا ایک مسئلہ اور اس کے بعد پھر بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں جس کا ہم شکار ہو رہے ہیں آپ ہمیشہ خوراک کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ اس کا خیال لگنا چاہیے کیوں میں چاہوں گا اس کی اہمیت کو ہائلائٹ کیجئے کہ یہ بیکری آئٹمز اور یہ جو سب کچھ ہے آپ کیوں اس کے اوپر پابندی لگاتے ہیں کیوں کھانے سے منع کرتے ہیں یہ فرمائیے دیکھیں یاسر بھائی ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے اس وقت دنیا کی جدید سائنس بھی اس بات کو ایڈمٹ کر چکی ہے کہ تب نبوی ہی اصل زندگی ہے بے شک ہے تب نبوی میں ہی زندگی ہے بلکل ایسی اب جب تک آپ تب نبوی سے دور رہیں گے تو یہ معاملات رہیں گے ہمارے گھروں کے اندر کھانے بنانے کے رواج ختم ہو گیا ہمارے کچن میں جو ایک دوا کھانا ہوا کرتا تھا جو ہمارے بزرگ on the sport مریض ٹھیک کر لیا کرتے تھے اپنے گھر کے without any certificate ڈرک شب گفتگو جاری رکھتے ہیں کال اور کو شامل کر دیا جائے جی اسلام علیکم والفلاب جی کون شب کان سے بات کر رہے ہیں فرمائیے والفلاب زمیر زمیر صاحب ٹی وی سے دور ہو کر بات کریں اپنی آواز نہ سنے ٹی وی کے اوپر اچھا چلیں کال راک کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بہت دیر لگ جائے گی اس طرح ہے زمیر صاحب ٹی وی کے اوپر اگر آپ آواز سننے کی کوشش کر رہے ہیں تو انپورٹ ڈیلے ہو جائے گا جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم طبع نبی کو فالو کریں اور یہ جو گھروں میں رواج ہے کھانے نہ بنانے کا اور اب تو پیکیجز دیے جا رہے ہیں یہ آپ کو سمجھنا ہوگا سوچی سمجھی سازش ہے کہ ایک وقت پاکستان اس دور سے بھی گزرا جہاں پر انٹرنیٹ کے موبائل کے پیکیجز سستے تھے اور روٹی مہنگی تھے روٹی مہنگی تھے بلکل ایسا ہی ہے اور کہیں نے کہیں یہ آج بھی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ چیزیں آسانی سے کیوں محصر ہیں بلکل ٹھیک ہے اور جو ضروریات زندگی ہے وہ کیوں مہنگی ہے بلکل ٹھیک ہے وہ کیوں دور کی جا رہی ہے ایسا ہی ہے تو یہ ایک سوچی سمجھئے آپ کی پوری ہر چیز دیکھیں جو بڑے بڑے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز ہوتے ہیں بڑے بڑے بزنس پلان ہوتے ہیں وہ لانگ ترم ایک بزنس پلان کرتے ہیں بناتے ہیں ان کی نظر میں انسانی جان یہ لوگ کیڑے مکوڑے ہیں اور ہم چار کتابیں پڑھ کے تین لفظ انگلیش کے بول کے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت پڑے لکھے ہیں اور یہ ہمیں پتہ ہے تو آپ کو یہ تمام چیزیں ترک کرنی ہوں گی مسنوی کوئی بھی انیچرل چیز ہے اس میں ایسیڈک انصر شامل ہے وہ آپ کی قدرتی نیچرل ہی آپ کو اللہ تعالی نے انسانی جسم کے اندر بارہ بڑی اور چھوٹی لاتعداد فیکٹری بنائی ہے میڈیسن بنانے کی چھیک ہے دکھر شب گفت کو جاری رکھتے ہیں کالرز کو بھی شامل کرتے رہیں گے اسلام علیکم جی کونچاں جی جی فرمائیے میرے جیگر میں میدے میں مسلحی موتانے میں بہت زیادہ غریبی اس کی وجہ سے میں پریشانی خانہ بھی حظم بھی گوخ بھی زیادہ لگ رہی ہے اس کی وجہ سے میں مردانی کا خطریbrief میرا اثر پڑھراہ ہے میں اپنے زندگر بہت زیادہ مسئلہ متائے ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پوری ماتار پیاروں میں بہت زیادہ مسئلہ سب سے پہلے تو یہ بھائی کی ڈائیگنوز غلط ہے کہ ان کے مہدے مسانے اور جگر میں ایک ساتھ گھرمی ہے یہ تایون کیسے ہوا پہلے تو یہ جانے پوش کر رہا تھا کہ بھائی سے رابطہ منقطع ہو گیا تو ایک تو آپ اپنی پوری ڈیٹیل مجھے واتس اپ کر دیں اور پیچرز بھیجیں واتس اپ نہ ہو تو جو نمبر چل رہے ہیں ان پر سمپے میسیج کر دیں ورنہ پھر کال پہ بات کر لی جائے گا بارہ سے دو بھی اور سارے دن بھی کال کر سکتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ مریضوں کی کال میں خود سنوں واتس اپ پہ میں خود تسلی سے جواب دیتے تھا ہوں چیزیں یاد ریتی ہیں ریکارڈ پہ آ جاتی ہے تو پھر جو میڈیسن جن لوگ کو بھیجوانی ہو پورے پاکستان بھر یا دنیا بھر میں تو وہ ہم پھر اس کو سن کے عدویہ تیار کر کے دو سو تین نن میں میڈیسن پورے پاکستان میں پہنچ جاتی ہے لکش آپ یہ ذرا تذکرہ کیجئے یہ جیسے بھی موزیس کالر ہمارے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے جگر میں گرمی ہے اور اس طرح میرے گرمی ہے ہر جگہ جو وائٹ لارگنزنج کا انہوں نے تذکرہ کیا ہمارے یہ بڑی جلدی اخص کر لیا جاتا ہے مجھے آگی تھوڑی سی کمزوری نقاحت محسوس ہو رہی ہو تو میں فوراں سے یہ سوچ لیتا ہوں گے میرا بلڈ پیشر لوگ ہو رہا ہے کہ بچ صحیح نوے فیصد لوگ جب آپ ان سے کسی کام کا کہیں اور جب ان کا دل نہیں کرتا وہ کہتے ہیں میرا بی پی اس وقت لوگا ہے اس وجہ سے میں کام نہیں کر پا رہا فرمائیے کیا کہیں گے یاسیر بھائی یہ جو میں حدیث شریف ایک سناتا ہوں حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ جو شخص جسم کے آزہ کے بارے میں نہ جانتا ہو دوا کی معیت نہ جانتا ہو اگر وہ علاج کرے یا مشورہ دے علاج کے حوالے سے نا مفہوم میں ہم جائیں تو گویا اپنا ٹھکانہ جہنم میں دے گئے دوگ شاپ گفتگو جاری رکھتے ہیں کالرز کو شامل کرتے رہیں گے جی اسلام علیکم کال ٹاپ ہوگا جی دوگ شاپ فرمائیے تو اب ہمیں یہ مشورہ دینے سے یہ ایک امانت ہے خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورے میں تائد ہے صدقے کا ایک حصہ ہے تو اگر وہ آپ غلط دیں گے جھوٹ دیں گے پھر ایک اور حدیث شریف ہے کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ کسی سنی سنائی بات کو بینہ تحقیق کے آگے بہن جائے دوسرا تک پہنچا دی جائے اب اس طرح کی یہ جو چیزیں پھیل گئی ہیں کلے جا مو کو آ جانا میدے مسانے میں گرمی جگر میں گرمی اور جو جی بیٹھا جا رہا ہے بلڈ پیشر لوہ رہا ہے بلڈ پیشر لوہ رہا ہے اور نجانے کیا کیا لوگ تو بلکہ اب تو ڈائیگنوز کرنے لگیں کہ مجھے تو لگ رہا مجھے کینسر ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں دکشا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک ہمیں لینی ہوگی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس سوال ہو جب آپ پر سلسلہ جاری رکھیں گے ڈاکٹر فہیم کے ساتھ آپ دیکھیں ہمارا پروگرم گوڈ مورنک راجی پروگرم میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوشحاملیت کہیں گے بریک پھر جانے سے پہلے جناب گفتگو ہو رہی تھی کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے موسمی بیماریوں کا اور خاص طور پر خوراک کے استعمال کے حوالے سے ڈاکٹر شاہب سے بات ہو رہی تھی اور کچھ دیر پہلے کالر ہمارے ساتھ تھے وہی فرما رہے تھے کہ جگر کی گرمی کا جو وہ مسئلہ ہے تو ڈاکٹر شاہب اب جگر کی گرمی کو کیا کس اس میں سمجھا جائیں میں یہ سوال میرے لئے بڑا عجیب ہے جب کوئی کہتا ہے جگر میں گرمی اور جگر میں گرمی نہیں ہوگی تو پھر کیسے کام بنے گا یہ ذرا سمجھائیں مجھے بس یہ ناظرین ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس ٹاپک پر بات کرنے پڑتی ہے اور یقین ان دل ہزاری بھی ہوتی ہوگی کسی کی مگر آپ کو ہمیں سچ بتانا ضروری ہے اگر کبوتر آنکھ بن کر لے گا تو بلی واپس نہیں جائے گی جگر کا کام کیا ہے جگر کا کام آپ کی باڈی کا ٹمپریچر مینٹین کرنا تو اگر نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بھوک زیادہ لگتی ہے اس کا جگر سے تعلق نہیں ہے جب آپ کا لیور ڈسٹرب ہوگا تو آپ کو بھوک لگنا بند ہو جائے گا آپ سے کھانا نہیں کھا جائے گا تو اسی لئے کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم اللہ والی بات نہیں کہوں گا لوگ نراز ہو جائیں گے تو ہم نے بچنا ہے اس سے لوگوں سے آپ نے اپنی صحبت دیکھ رہی ہے کہ آپ کن لوگوں میں اوٹ بیٹھ رہے ہیں اس طرح کے مریض تو حضی شیف کے مفہوم میں ہے کہ آپ اتر والے کے پاس بیٹھیں گے تو کپڑے تو فضبو آئے گی اور اگر آپ تندور کے پاس بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی چنگاری آپ کے دامن کو داغدار کر دیں موسیقی